تلاش ٹی وی کر رہا ہوں مشہور شخصیت زیلا قصور چہدری نادر گجر کی ان کی شہرت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ سیاسی سماجی بیوروکریٹس شوبیز شخصیات سب ہی سے ان کا ملنا جلنا رہتا ہے دوستو گجتہ کچھ عرصے سے نادر گجر پولیس کو قتل اقدام قتل بھتا وصولی میں ملوث رہے دوستو بہت اہم بات جو شاید آپ کو معلوم نہ ہو چہدری نادر گجر کو مشہور انکاؤنٹر سپیشلس آبد باکسر کے بہت قریب بھی دوست سمجھا جاتا ہے آبد باکسر اور نادر گجر کی دوستی بہت پرانی ہے دوستو نادر گجر اس راستے پر کیسے چلے ذمہ دار گھرانے میں آنکھ کھولنے والے نادر گجر بدماشی والے راستے پر کیسے چلے اور پھر کس طرح ان کی واپسی ہوئی یہ سب معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نادر گجر کی دشمنی شروع ہوئی کس وجہ سے شروع ہوئی اور اس دوران ان پر کیسے حالات گزرے اور کیسے یہ خونی دشمنی ختم ہوئی دوستو ایسی دشمنی جس کی وجہ سے نادر گجر نے اپنا نام بنایا بلکہ یہ کہلیں کہ پورے پنجاب میں گجر برادری کو شناخ دی دوستو آپ سے محبت بھری گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے اس کے علاوہ کسی دوست کے پاس کسی بھی علاقے کے مشہور دان یا بدماش کی کہانی کا پتہ ہو تو وہ اپنا نمبر کامرس باکس میں دے دیں تاکہ ہم ان سے رابطہ کر سکیں یا کوئی اپنی سٹوری کو یوٹیوب پر اپلوڈ کروانا چاہتا ہو تو وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے دوستو چلتے ہیں اب نادر گجر کی داستان کی طرف دوستو یہ واقعہ ہے دو ہزار چار کا جب نادر گجر کی دشمنی کا آغاز ہوتا ہے دوستو دشمنی کی وجہ آٹھ کنال زمین کا رقبہ تھا یہ زمین کس کی تھی نادر گجر نے یہ زمین کس سے خریدی یہ سب بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو نادر گجر نے یہ زمین ملک سعید ابھائیہ سے خریدی مگر ہوا یہ کہ کچھ دن بعد جب نادر گجر کو زمین کا قبضہ ملنا تھا تو مسلم لیگ نون کے سابقہ ایم پی اے ملک احمد خان اور ملک احمد خان کے والد ملک نور خان جو اس وقت ایمینے تھے انہوں نے زمین کے نقلی کاغذات بنوا کر اپنے مسلح افراد کو زمین پر بٹھا دیا اور زمین پر قبضہ کر لیا یوں نادر گجر اور ملک احمد خان کی دشمنی کا آغاز ہوا دوستو آپ جان کر حیران ہوں گے اس وقت ملک احمد خان کے دو بھائی بیوروکریسی میں تھے اور اچھے عہدوں پر فائز تھے اور بھائیوں کی مکمل سپورٹ احمد خان کو حاصل تھی جبکہ نادر گجر کا کسی قسم کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا اور نہ ہی بیوروکریسی میں جان پہچان تھی دوستو جب نادر گجر کو علم ہوا کہ احمد خان کے لوگوں نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے تو نادر گجر نے فوری قدم اٹھاتے ہوئے آپ نے چند ساتھی ساتھ لئے اور زمین پر پہنچے جہاں ملک احمد خان کے مسلح افراد نے قبضہ کیا ہوا تھا نادر گجر اور اس کے ساتھیوں نے پہنچتے ہی شدید فائرنگ شروع کر دی نادر گجر کے علاوہ مخدوم آبد علیاس گجر تفیل بھٹا وقار گردیزی اور کچھ ساتھی نادر گجر کے ہمراہ تھے جب نادر گجر نے فائرنگ کی اس فائرنگ کے نتیجے میں احمد خان گروپ کے سات افراد قتل ہو گئے قصور کے مقامی لوگوں کے مطابق آبد خان شہباز خان نور الہی عبد الرحمن وغیرہ سمیت سات افراد قتل ہوئے دوستو نادر گجر نے یہ قبضہ صرف تیس منٹ میں چھڑوا لیا مگر دوستو یہ قبضہ چند دن ہی برقرار رہا کیونکہ جیسے ہی احمد خان کو علم ہوا اوپر سے احمد خان کو سیاسی اور بیوروکریسی کی مدد حاصل تھی احمد خان نے نادر گجر پر قتل اور دہشتگردی کے مقدمات درج کروائے جس کی وجہ سے نادر گجر کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ نادر گجر کو اس وقت سیاسی پشت پناہی حاصل نہیں تھی نادر گجر اس کیس میں تین سال جیل میں رہے اور مقدمات کا سامنا کیا قصور کے لوگوں کے مطابق اس وقت کے ڈی ایس پی زبیر خان نے نادر گجر کو اپنے آفس میں بلایا اور صلح کے لیے دباؤ ڈالا مگر نادر گجر نے اپنی زمین دینے سے صاف انکار کر دیا جس کے بعد ڈی ایس پی زبیر خان نے نادر گجر کو اپنے آفس میں ہی تھپڑ مار دیا دوستو آپ کو بتاتا چلو کہ ڈی ایس پی زبیر خان احمد خان کا بھائی تھا دوستو نادر گجر نے بھی جواب میں ڈی ایس پی کو اس کے آفس میں ملازمین کے سامنے تھپڑ مارے مگر دوستو نادر گجر کا غصہ کم نہیں ہوا تھا اور نادر گجر نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی تھی دوستو نادر گجر نے تھپڑ کا بدلہ کیسے لیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو نادر گجر نے تھانم کولیا کے سب انسپیکٹر کو پچاس لاکھ دے کر ڈی ایس پی زبیر خان کو قتل کروا دیا زبیر خان کے قتل کے بعد احمد خان نے اس کا مقدمہ درج نہیں کروایا تھا اس واقعے کے ایک سال بعد قتل کے مقدمات سے نادر گجر اور اس کے ساتھی بری ہو گئے تھے مدعی پارٹی نے سارا خون ان کو ماف کر دیا تھا اور ان سے بھاری رقم وصول کی تھی مگر دوستو کہانی میں نیا مور تب آیا جب نادر گجر اور ان کے ساتھی جیل سے رہائی کے بعد جیل سے نکلے تو احمد خان نے اپنے بدماش رائی کی پہ لگا دیئے جب نادر گجر کا کافلہ قصور سے لاہور کی طرف جا رہا تھا تو احمد خان گروپ کے مسلح فراد نے نادر گجر کے کافلے کو اورٹیک کیا اور اندھا دھن فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں نادر گجر کے دو بھنجے اکیل گجر اور راہیل گجر کے علاوہ دو ساتھی بھی قتل ہو گئے تھے دوستو راہیل گجر اور اکیل گجر دونوں نادر گجر کی گاڑی میں بیٹھے تھے احمد خان گروپ نے سمجھا کہ نادر گجر گاڑی میں موجود ہیں اور انہوں نے ان کو مار دیا ہے مگر ایسا ہوا نہیں تھا دوستو نادر گجر نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اپنے بھانجوں کے قتل کا بدلال لے لیا تھا تقریباً ایک ہزار لوگوں کے ہمراہ نادر گجر نے احمد خان کے گھر پر دعویٰ بولا اور احمد خان کے والد نور خان امینے کو دن دہارے ان کے گھر سے اغوا کر لیا دوستو لوگوں کی انفرمیشن کے مطابق نور خان کی لاش دو دن بعد جھنگ سے ملی تھی اس دشمنی میں اب تک چودہ لوگ قتل ہو چکے تھے دوستو نادر گجر نے اپنے گاؤں کے باہر ایک بورڈ لگا دیا تھا جس پر لکھا تھا کہ یہاں پولیس کا آنا منع ہے دوستو تب سے آج تک کبھی پولیس نے اس گاؤں کا رخ نہیں کیا دوستو اس دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے ملتان کے سابق صوبائی وزیر چوہدری عبدالوحید ارائی نے اہم کردار ادا کیا ان کے علاوہ اس وقت کے امینے اور وفاقی وزیر تارک بشیر چیمہ اور بہت سے لوگوں نے مل کر ان دونوں گروپوں کے درمیان صلاح کروا دی تھی دوستو یہ صلاح ایک تحریری معاہدہ پر ہوئی تھی اور یہ معاہدہ تب سے آج تک قائم ہے دوستو اس دشمنی کے بعد چوہدری نادر گجر کا نام نا صرف قصور بلکہ پورے پنجاب میں مشہور ہو گیا تھا نادر گجر کو لاہور کے انڈر ورلڈ کا ایک خاص بدماش سمجھا جاتا ہے دوستو لاہور کے ٹاپ ون کے اشتہاری ریاض گجر جو نادر گجر کے پھپا تھے انہوں نے نوے کی دہائی میں لاہور شہر پر راج کیا تھا اس کے بعد مکھن گجر جگہ گجر وغیرہ یہ سب اسی گجر خاندان کا حصہ تھے جو پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں نادر گجر کا اب سیاسی اثر رسوخ بہت بڑھ چکا ہے اس کی زندہ مثال چوہدری پرویز الہی اور حمزہ شہباز شریف کا نادر گجر کے ڈیرے پر آ کر ان سے ملاقات کرنا ہے آج کل نادر گجر آل پاکستان گجر گروپ کے سربراہ ہیں دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو جو سچے واقعات پر مبنی تھی آپ کو پسند آئی ہوگی آخر میں گزارش کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سٹوری ہے یا کوئی اپلوڈ کروانا چاہتا ہے تو اپنا نمبر کامرس باکس میں سینڈ کر دیں میں آپ کی سٹوری پر یہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گا